اسلام علیکم ویڈیو میں میں بنا رہی ہوں ایک سائٹ پلیٹڈ ڈاپ اور اس میں ہم اس کی میئرمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو کپڑا ڈبل فولڈڈ ہے 36 اس کی ویڈ ہے اور 36 کی لیندھ ہے اور 36 انچ پر میں اس شرٹ کو تیار کروں گی تو ایک انچ میں نے یہاں پر اس کا لیا ہے اس کی سٹرچنگ کے لیے سیون انچز شولڈر کے لیے میں نے یہاں پر میئرمنٹ کر لیا ہے اور جس کے بچی کا ہم ناپ کر رہے ہیں اور 13 انچز کندے ہیں اگر شولڈر ہے تو 1 انچز ہم اس پر ایکسٹرہ سٹرچنگ کر لیں گے اس لیے ہم نے سیون انڈ سیون انڈ ہاف رکھا ہے یہاں پر میں مارکنگ کر لیتی ہوں اس طرح سے میں نے ڈراؤ کر لیا اور اب اس کی ہم چسٹ کو میئر کریں گے اور اگر میں نے یہاں پر سیونٹین رکھنا ہے چسٹ سائز تو یہاں پر میں ایک سے ڈیرڈ انچ ایکسٹرہ فیبرک رکھوں گی جو کہ سٹرچنگ کے لیے ہوگا تو یہاں پر میں نے اس طرح سے اس کو مارک کر لیا اور تھوڑا سا کپڑا ایکسٹرہ رکھتے ہیں تاکہ جہاں پر آپ کو سٹرچنگ کرنی ہو وہاں پر رکھ لیں اور ایکسٹرہ بھی کپڑا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اگر اپنا سائز چینج کرنا ہو تو ایزیلی ہو سکے اور یہاں پر میں نے شولڈر کے لیے یہاں پر اس کو میں نے مارک کر لیا ہے اور اس طرح سے ڈراؤ کر لیں گے یہ کرتی دیکھنے میں اور بنانے میں بہت آسان ہے بہت ایزی سٹیپس ہیں اس کے پر میں نے مارک کر لیا ہے اور اگر اس طرح سے رکھیں گے تو تقریباً چھ انچز بنے گا اس طرح سے میں اس کا نیک کا میں نے سائز لے لیا ہے اور یہ اس کی بیک کا نیک ہے اور اب ہم اس کا فرنٹ کا نیک ڈراؤ کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ میں نے فرنٹ کا نیک ڈراؤ کر لیا اور اب ہم دیکھتے ہیں یہاں سے یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے میں ڈیزائننگ کری ہوں تقریباً جہاں سے ہم کمر کا سائز لیتے ہیں وہاں سے ہم سائز لیں گے اور وہاں سے ہم نے نشان لگانا ہے تو کمر ہم نے اگر رکھی ہے سکسٹین تو اس طرح سے میں اس کو ڈراؤ کر لوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے کٹنگ کی لائن جو ہے وہ ڈراؤ کی ہے اور سٹیچنگ کا مارجن اس کے اندر ہے اور یہاں سے میں اب یہاں سے ہم اس کا میر کر لیں گے اور اس کو سائز اس کا اس طرح سے رکھنا ہے کہ جہاں سے کپڑا ڈبل فولڈڈ ہے وہاں سے میں نے ساڑھے تین انچز تری پوائنٹ فائف پر میں نے ایک ڈاٹ لگایا یہاں آپ نے نشان لگا لینا ہے اور جہاں پر ہم نے کمر کا نشان لگایا تھا وہاں پر اس طرح سے ہم اس کو ڈراؤ کر لیں گے وہاں تک جہاں تک ساڑھے تین انچز کا ہم نے نشان لگایا تھا اس طرح سے اور اب اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں سے شولڈر کٹ لیتے ہیں اس کے اور اس طرح سے اس کی کٹنگ ہم کرتے جائیں گے اور بہت ایزی اس کی کٹنگ ہے اور ڈیزائننگ بہت زبردست بہت اچھی پہنی بھی لگتی ہے لڑکیوں پہ یہ فروک چاہے چھوٹی بچیوں کی بنائیں چاہے بڑوں کی بنائیں اور دیکھیں یہاں سے اس طرح سے جو میں نے اس کو میر کیا تھا وہ میں کاٹ رہی ہوں تو یہ پیس اس کا الگ ہو گیا ہے اور ہم اس کی اس پیس سے سلیز بنا لیں گے اور اب جو ہم نے ساڑھے تین انچز پر مارک کیا تھا وہاں پہ بھی ہم نے کٹ لگانا ہے اس سے پہلے میں نیک کاٹ رہی ہوں اور میں نے نیک کی کٹنگ کر لیا ہے تو میں نے بیک کا نیک کاٹا ہے فرنٹ کے لیے میں الگ پیس کر لوں گی اور یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ساڑھے تین انچز پر جو مارک کیا ہوا تھا وہاں تک بھی ہم اس کپڑے کو کاٹ لیں گے یہاں تک اس طرح سے ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے تو یہاں تک میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اس طرح سے کچھ اس کی لوک آ رہی ہے اور اب آپ کو میں یہ کھول کر دکھاتی ہوں تو اس کا یہ فرنٹ بیک الگ الگ کر لیا ہے میں نے اور اس کو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کی لوک آ رہی ہے اور اب اس کی ہم فرنٹ کی نیک بھی کٹ کر لیتے ہیں فرنٹ کی نیک بھی کٹنے کے بعد اب یہ دو پیسز ہمارے پاس ہو گئے ہیں فرانٹ بیک سیم ایک طرح کی ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے اور اب یہاں سے آپ دیکھئے کہ اس طرح سے میں یہاں سے پلیٹس بنا بنا کر آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جتنا کپڑا آپ کے پاس سائٹ پر نکلا ہوا ہے وہ سب آپ نے کور کر لینا ہے اس کٹ کے بالکل برابر لے آنا ہے یہاں پر اس طرح سے اور یہ چنٹے ہم یہاں پر ڈال دیں گے تو یہاں پر بہت خوبصورت سائٹ پلیٹڈ ہماری فراغ بن جائے گی اور دوسری سائٹ سے بھی میں آپ کو یہاں پر پلیٹس بنا کر دکھا رہی ہوں اور اس طرح سے آپ کر کے ان کو پنے لگا لیں تو ایزی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر سٹرچنگ کر لیں تو یہ فرنٹ کا حصہ ہے پارٹ ہے ہمارا اور اب بیک کے پارٹ پر بھی اسی طرح سے ہم اس کے اوپر پلیٹس ڈال لیں گے اور یہاں پر یہ میرے پاس لیس ہے لیس ہے جو ہم دامن پر بھی لگائیں گے اور یہاں پر بھی اس طرح سے ہم یہ لگا دیں گے آپ چاہے تو کسی قسم کی بھی لیس لگا سکتے ہیں چاہے تو کپڑے کی پٹی بنا کر بھی اوپر لگا سکتے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ نیچے جو کٹ ہے وہ چھپ جائے گا اور اس کی جو سلائی ہے وہ بہت اچھے سے کور ہو جائے گی تو یہ جو ہمارا کپڑا نکلاتا سائٹ سے اس کی ہم سلیوز بنائیں گے اس طرح سے اس کو میں نے کٹ کر لیا اور اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اور جو ہم نے وہ پٹی بنا کر لگانی ہے اس کے لیے میں نے ریڈ کلر کا پلین کپڑا لے کر اس کو ڈبل فول کر کے اس کی ایک سٹرپ بنا لی ہے تقریباً ایک سے سوائنچ اور اس کے نیچے میں نے لیس رہ کر اس طرح سے اس کو سی لیا ہے کہ اس کی پائپنگ باہر آ گئی ہے اور وہ بہت بہت صورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں آپ چاہیں تو کوئی سے صرف لیس لگا کر بھی اس کو کور کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر اس کے اوپر میں نے پلیٹ ڈالی ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ پٹی اوپر رہ کر ہم اس کو سٹج کر لیں گے تو یہ جو کٹ ہے یہ کور ہو جائے گا اور اس کے اوپر اسٹجنگ آ جائے گی اس طرح سے اس طرح سے میں اس کو آپ کو کور کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے اس کو سی دیا ہے اور اس کی پلیٹس بھی لگ گئی ہیں فرنٹ بیک کی اور اس کے اوپر یہ تیار کی ہوئی پٹی بھی میں نے لگا دی ہے اور یہ پرنٹ کے ساتھ میچ کر کے میں نے ریڈ کلر کا پیس لیا تھا اور اب ہم اس کا نیک کر لیں گے نیک کی پٹی کاٹ کر اس کے اوپر رکھ کر میں یہاں پر اس کو سلائی لگا دوں گی اور اس کے بعد یہاں پر ہلکھی ہلکے کٹ لگا دیں گے تاکہ اس کو پیچھے فول کرنے میں آسانی ہو اور فینشنگ اچھی ہے تو اس کو اس طرح سے پیچھے فول کر کے ہم اس کو سٹچ کر لیں گے اور یہ ہے اس کی بیک اور بیک کا بھی اسی طرح سے ہم نے پٹی کاٹ کر اس کو پیچھے کی طرف مول دیا ہے اور نیک میرے دونوں تیار ہیں اور شولڈر کی سلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ہلکا سا ترچھا ٹرم کر لیں گے اور اس کے بعد شولڈر کو ہم سی دیں گے اور میں نے یہاں پر ان دونوں کی سلائی کر لی ہے اور اب ہم یہاں پر سلیوز کاٹ لیتے ہیں تقریباً 3.5 پر میں نے ایک مارک کیا ہے اور اس طرح سے 3.5 3 انچز تک آپ کر سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے مارک کرنے کے بعد ہم اس کو کاٹ لیں گے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور چاہے تو فول سلیوز بنا لیں چاہے تو اس طرح میں بنا رہی ہوں میں نے یہاں پر اس کی لیندھ کم رکھی ہے مجھے آگے یہ فرل لگانی ہے اور یہ ٹراؤزر کا کپڑا ہے پلین تو یہاں پر تقریباً میں نے یہاں پر پانچھے انچ کی پٹی لی ہے اس کو ایک سائٹ سے میں نے فول کر لیا ہے اور اس طرح سے اس کے ساتھ میں نے لگا کر اس کی پلیٹس لگا کر چھنٹے لگا لی ہیں اور اب ان کو شولڈر کے ساتھ ہم اٹیچ کر دیں گے سلیوز کو تو سلیوز اٹیچ کر لی ہے میں نے اور سائٹ کی سلائیوں کے لیے بھی میں نے مارکنگ کر لی ہے اور اب میں نے یہاں پر سلیوز لیتے ہوئے پوری سائٹ کی میں نے یہاں پر سلائی کر لی ہے اور اس طرح سے دیکھیں پٹی لگانے کے بعد یہ سٹیچنگ اس طرح سے کمپلیٹ ہو گئی تھی اور ہماری کرتی ریڈی ہے اور اب اس کا رہ گیا ہے بوٹم اور بوٹم آپ پیچھے سادہ بھی مور سکتے ہیں چاہے تو لیس لگا لیں تو میرے پاس یہی لیس رکھی ہوئی ہے میں اس کو اس کے ساتھ نیچے لگا دوں گی اور یہ لیس فولڈنگ پٹی کے ساتھ ہے تو اس کو اس طرح سے ہم لگائیں گے کپڑے کو تھوڑا سا فول کر کے تو چلیں اس کو بھی ہم آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاتے ہیں تو جی ہماری بہت ہی خوبصورت سی سائٹ پلیٹڈ ڈیزائنر ہماری شرٹ تیار ہوگی ہے کرتی تیار ہوگی ہے اور اس کے نیچے جو میں نے یہ پائپنگ لگائی ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے بہت اس کی اچھی لوکاری اور بہت مزے کی گھیرے والی فراغ بنی ہے گرلز کے لیے چاہے تو آپ اپنے لیے بنائے چھوٹے بچوں کے لیے بنائے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ڈیزائننگ اور آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا ملیوں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی چیز کے ساتھ